جائزہ اور پیمائش حضرت علبہ ہم آج کے لیکچر میں گفتو کر رہے ہیں جائزہ اور پیمائش پر گریڈنگ ایویویشن پر اور ہمارا نکتہ ارتقاض ہے اس کی اقسام و اعتبار مدد یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گریڈنگ ایویویشن جو ہم کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں پیمائش کرتے ہیں جانچ کرتے ہیں جو کچھ ہم لوگ پڑھا چکے اس کی زمانی اعتبار سے کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں تو اب کہ ہم ارتقاض کریں گے جس صورت پر اسے ہم کہتے ہیں ہفتہ وار جائزہ یعنی ہفتہ وار جائزہ کیا ہے ہفتہ وار جائزہ سے مراد ایک ہفتے میں پڑھے گئے اسباق کی تحریری جانچ ہے یعنی جو کچھ ہم لوگوں نے ایک ہفتے میں پڑھا اس کی ریٹن اسیسمنٹ کو ہم ہفتہ وار جائزہ یا ویکلی اسیسمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کے تین مختلف پہلوں ہیں عزیز طلبہ جو اس تعریف سے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں پہلا تو ہے ایک ہفتے میں پڑھے گئے اسباق یعنی جو کچھ آپ نے دو ایک تین چار اسباق پڑھائیں ہیں بچوں کو ان کی ویکلی بیسز پہ اسیسمنٹ لے لی جائے کہ بچے نے کیا کچھ حاصل کیا اس کے کس نوعیت کے مسائل رہے کس بچے کو کس حد تک سمجھ میں آئی اور دوسری صورت ہے دوسرا نقطہ ہے تحریری جانچ کا یعنی اب ٹیلی اسیسمنٹ کی طرح روزانہ جائزے کی طرح یہاں پر اورل اسیسمنٹ سے کام نہیں چلے گا زبانی جانچ سے کام نہیں چلے گا یہاں پر تحریری جانچ ہوگی جس کا ہم لوگ الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ ریکارڈ بھی رکھ پائیں گے لیکن تیسری بات جو ہے اس میں یعنی تیسرا نقطہ کہ آپ اسے مختصر رکھیں گے اسے زیادہ ڈیٹیل نہیں کریں گے ایک تو بات یہ کہ ایک ہفتے میں آپ اتنا کچھ پڑھا نہیں سکتے کہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ آپ اسے ظاہر ہے کہ اپنی کلاس ٹائمنگ میں اپنے پیریڈ میں تفضیص کردہ وقت میں آپ اسے ایسیس کر رہے ہوں گے تو تیس چالیس منٹ میں آپ ایک مختصر سا پرچہ بنائیں گے اگر ہم لوگ ویکلی ایسیسمنٹ کی بات کریں تو عزیز صلی اللہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ مختلف جگہوں پر جہاں پر یہ طریقہ کار اپلائے ہوتا ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں اس کی اہمیت ہے بہت سے حوالوں سے اس کا اگر ہم لوگ مختصرا تذکرہ کریں تو پہلا تو اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ ہما وقت مستعید طلبہ کہ طلبہ ہر لمحہ ریڈی رہتے ہیں جونکہ ایک ویکلی بیسس پہ انہیں پرفارم کرنا ہے جو کچھ وہ حاصل کر چکے ہوئے ہیں سو وہ ہر وقت یاد رکھتے ہیں تساحل کا شکار نہیں ہوتے دوسری بات ہے اسباق کی ذہن نشینی میں معاون آپ نے ظاہر ہے کہ بار بار ایک چیز کو یاد کرنا ہے ہر لمحہ یاد کرنا ہے آپ نے ترو تازہ ہیں جب تو تب ہی آپ یاد کر لیں گے سو معاونت ہوتی ہے آپ کو یاد کرنے میں اسباق کو اگلی بات ہے تدریسی عمل پر مسلسل نظر سانی ہم لوگ ظاہر ہے بہت سے چیزیں کمزور پڑھا سکتے ہیں ممکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے چیزیں مس کر جاتے ہیں جو کچھ ہم پلان کرتے ہیں ان کو ہم لوگ اپلائے نہیں کر پا رہے ہوتے تو ویکلی جب ہم لوگ اسیسمنٹ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنی اسیسمنٹ کا موقع بھی ملتا ہے کہ ہم نے تدریسی عمل میں کوئی غلطی تو نہیں کی کسی تدریسی اخدام کو ہم لوگ فراموش تو نہیں کر گئے تو ہم لوگ مسلسل نظر سانی کے ریویو کے عمل سے گزرتے ہیں ویکلی اسیسمنٹ کے نتیجے میں پھر ہے تدریسی اقدامات کا موقع یعنی نئے تدریسی اقدامات کا موقع آپ کو ملتا ہے آپ جو چیزیں مس کر گئے ہیں آپ ان تدابیر کو ان ایکٹیویٹیز کو نیکسٹ ویک میں اپلائے کر پاتے ہیں فیل فور آپ کو اپنی کمزوری یا اپنی ویکنس یا اپنے فلا کا پتا چل جاتا ہے اور پھر ہے مجموعی جائزہ کی بنیاد ہم نے جب جائزہ کی تعریف کی تھی ایویلیشن کی تعریف کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ایک مکمل تعلیمی عمل کا انیلیسز ہوتا ہے جسے ہم لوگ ایویلیشن یا جائزہ کہتے ہیں تو ویکلی بیسیز پہ جب آپ ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں ایک وسیع اوریس جائزے کی جامع جائزے کی بنیاد فرام کرتا ہے انہی ویکلی رپورٹس پہ ایلٹیمیٹلی آپ اینول اسیسمنٹ تک بھی یا ایون منتلی اسیسمنٹ سے سٹارٹ ہوکے سہمائی اسیسمنٹ یا ششمائی اور پھر اینول اسیسمنٹ تک آپ پہن جاتے ہیں تو اگر آپ زبانی اردو پڑھا رہے ہیں تو اس ویکلی جائزے کو یا ہفتہ وار جائزے کو کبھی فراموش نہ کریں کہ یہ آپ کی اوورال ایویلیشن کی بنیاد فرام کرتا ہے